رحمان الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویورز اللہ پاک آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور اللہ کے نہگبان فریشتے ہر وقت ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائے آمین تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چوری جو کہ سرگیوں میں تو اکثر دل کرتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں کھائی جائیں میرے باتیجے نے مجھے کافی دیر سے کہا ہوا تھا کہ پوپو وہ کاس میر نے کہی پوپو چوری ہم بناتے ہیں تو وہ اکڑی ہوتی ہے مزا نہیں آتا کھانے کا وہ نرم نہیں ہوتی تو میں آپ بھی نہ یہ بنانی سکھائیں تو میں نے کہا یہ کوئی مشکل تو ہے نہیں تو چلے ٹھیک ہے میں آپ کو بنانا سکھاتی ہیں اس میں یہ آٹا ہے آٹا میں نے آپ کو گونہ سکھا دیا اور یہ میں نے پیڑا بنا دی اس میں پیڑا بڑا بناتے ہیں اس میں پیڑا بڑا رکھتے ہیں چھوٹا پیڑا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں ایک روٹی گی آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اور اس میں چینی ڈالے گی اگر دل کرتے آپ چینی ڈال لیں حس پر ضرورت جتنی آپ پسند کرتے ہیں یا شکر ڈالیں اور یہ دیسی گھی ہے جو کہ میں نے گھر کا بنا دیسی گھی ہے ٹھیک ہے ادھر میں نے توا گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ میں اب آٹا پیڑا بنانا شروع کرتی ہوں اٹا آپ نے بلکل سیمپل گون ہے کوئی کچھ نہیں ڈالنا کوئی بیکنگ یا جو بھی دودھ چھوٹ کچھ نہیں سیمپل جیسے ہم اٹا گونتے ہیں اس کو ایسرا ہلکے ہاتھ ہم نے اس کو بے لیا اور اس کا پیڑا بھی موٹا ہوتا ہے اور اس کی روٹی بھی موٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ایسرا بنا کے اور اس کو اب زیادہ نہیں چھانٹنا ہم نے سیمپل گیا درمیانا ہی ہم نے کم موٹا ہی رکھنا ہے ایسے کر کے اب اس کو چھوڑ دینا ہے اب اس کو سیکھ لگے گا ادھر پھر یہ پیڑا بنا لیا ہے یہ یہ میں چھوٹی رکھوں گی ٹھیک ہے پیڑا اس کا بڑا ہونا چاہیے یہ اب ادھر دیکھیں یہ سیکھ لگ گیا اب اس کو اٹھایا بنا لیتے ہیں اور ادھر سیکھ لگتا جائے گا آٹا نہ زیادہ سخت رکھنا ہے اور نہ زیادہ نارم ٹھیک ہے اور اس کو ہلکے آپ پھر ہم نے اس کو بیل دینا ادھر میں نے روٹی رکھی بھی ہے وہ اس کو ہلکا سا سیکھ لگ رہا ہے ادھر سے یہ میں تیاری کر رہی ہوں تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں چوری دو روٹیوں کی دو پیڑوں کی ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ہلکے ہاتھ بس سیکھنا زیادہ نہیں کرنا ہلکا ہلکا بس ہلکا ہلکا ایسے کر کے اس کو پلٹا دیں دیکھیں ہلکا ہلکا سا کچھا پنسہ ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح کر کے پھر ہم نے اس کو اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس بول میں ہم نے چینی حسبے ضرورت میں اس میں تقریباً تین ڈالوں گے تین دل کرتا آپ شکر ڈال لیں دل کرتا آپ وہ ڈال لیں ٹھیک ہے اب اس میں میں جتنا آپ کا دل کرتا ہے آپ اس میں گھیر ڈال سکتی ہیں یہ میرے گھر کا بنا ہوئے ٹھیک ہے اب اس کو ہلکے ہاتھ یہ گرم گرم بنتا ہے تھنڈی نہیں بس یہ ہی اس کا چیز ہے 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 ادھر ایک سائٹ پہ سیکھ لگیا ہے اب اس کو دوسری سائٹ پہ ٹرن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اتنی گرم ہے کہ میرے ہاتھ یہ سر ہو گئے ہیں تو یہ بنتا ہی گرم 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 روٹی کے ساتھ پھر یہ نرم بنتی ہے کہ ایک تو پیڑا زیادہ لیتے ہیں اور ایک اس کی روٹی موٹی رکھتے ہیں اور اس کو ایک زیادہ سیکھتے نہیں ہیں بس یہاں تھنڈی ہو گئی تھوڑی تھوڑی تھنڈی ہو جائے گی تو آپ یہاں پر آکے چینی کو دیکھ لیں تھوڑی اگر تھوڑی لگتی تو زیادہ کر لیں تھوڑی اور ڈال لیں اگر مناسب ہے تو رہنے دیں اب میں یہاں پہ چیک کرتی ہوں تھوڑی لگ رہی ہے یہ دو چمچ اور ڈالوں گے ایک چمچ بس یہ 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 میں نے اس میں بنا کر رکھ دی ہے اب میں اس کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ سارا اس میں گھل گیا ہے اب میں نے اس کو ہلکے ہاتھ یوں کر کے میں نے ایک ہی ہاتھ خراب کرنا دوسرہ ہاتھ نہیں گندہ کرنا اس کا ٹری کی ہے موٹا پیڑا موٹی روٹی روٹی کو زیادہ نہیں سیکھنا ہلکی آگنا ہو پھول آگو ٹھیک ہے اس کے بعد اتار کے اس کو اس پہ چینی ڈال دی گھی ڈال دیا اور اس کو دو منڈ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ جو روٹی نا یہ ابزرب کر لیں دنسی گھی جو ہے اور جو چینی ہوتی نا وہ بھی تھوڑی سی سیڈسی کے ساتھ نرم پڑ جائے رملٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹے بن میں چنکس یہ اسی کا کھانے کا مزہ تھا اور یہ زیادہ تار سردیوں میں جب آپ رات کو ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو دل کرتا ہے کہ کوئی چیز میٹھی ہونی چاہیے تو پھر میرے گھر میں تو ایسے ہوتا تھا کہ نہ کرنا جاؤ جا کے حلوہ بنا کے لیا سیویم بنا کے لیا فرائنٹوس بنا کے لیا انڈوں کا حلوہ بنا کے لیا میں آپ کو انڈوں کا حلوہ بھی بنا نہ سکھا ہوں اب ماشاءاللہ حلوہوں کا ٹائم آ رہا ہے خیر سے سیزن آ رہا ہے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو حلوے بھی بنانے سکھا ہوں گی یہ دیکھیں اب یہ میں اس میں شفٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ ایک بندہ میرے تو ایک بندہ فی جو ہے نا دو روٹیاں کھا لیتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بن گئی چوری چوری اور یہ آپ کو پسند آئے گی تو آپ نے لائک شیئرز کمنٹس اور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکم کا آلوالا بٹن پریس کرنا ہے اور اپنی فیملی فرینڈز کو آپ نے بتانے ہے کہ تحمینا وید کچن کو یوٹیوب پر جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے اور ان کو سبسکرائب لائک شیئرز اور کمنٹس کرنا ہے اور بیل آئیکم کا آلوالا بٹن لازمی پریس کرنا ہے اس کے کرنے سے آپ کو میری نیو جو نوٹیفکیشن کے ذریعے جو ویڈیو ہوگی وہ آپ تک مل جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بنانے میں بہت آسان لگے گی اور کھانے میں انتہا کی مزے کی ہے اور یہ کھلایا کریں اس میں یہ گھی دیسی ہے جو کہ سردیوں میں گھی جو ہے نا بہت صحت کے لیے حساب سے بہت اچھا ہے تو اپنا بھی خیال رکھئے گا دوسروں کو بھی خیال رکھئے گا میری طرف سے دعا مورا السلام علیکم